اترہر صاحب لیکن یہ دیکھیں نا بات وہ تو صحیح ہے کہ ذبہ داری ہے اور بیشت گردی کو ختم کرنا چاہیے لیکن جو حکومتی سطح پہ بھی اور عوام کی سطح پہ بھی اب ایک لوگ بہیس ہو گئے ہیں ان کے لیے ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے اس میں تیس چالیس لوگ شہید ہو جاتے ہیں اب وہ کوئی معنی نہیں رکھتا جو ایک اس کا ہیومن ایلمنٹ ہے وہ بلکل ختم ہو گیا ہے آپ اس اندازہ لگانے کے یہ سورہ کنال چودہ سال مزید جاری رہنے کے اس کے جو پیشنگوئیاں ہیں تو آپ یہ خود اندازہ لگ رہے ہیں کہ یہ کس نوعیت کی ہوگی ایسی جو دو عالمی جنگیں لڑی گئی ہیں یہ تو اس میں بڑی خطرناک جنگ ہیں جو ہم لڑ رہے ہیں ایک گوریل آوار ہے نہ ختم ہونے والا ایک جنگ ہے جو شروع ہے اور اس میں اس قسم کے واقعات کھائی ہے اس میں کئی بڑھ کے واقعات ہوں گے لہذا میں یہی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ دشت گردی کا خاتمہ ہوگا تو یہ واقعات رکھیں گے ورنہ گرد قسم کے واقعات ہوں گے تو لازمی بات ہے کہ ایک دماغے میں سو مریں گے تو دوسرے میں دو سو مریں گے اور یہی ہے کہ دل پر آئے جو جاری رہے گا تو اس کو روکنے کے لئے اس کی شدد کو کم کرنے کے لئے ایک متعملی اپنانی ہوگی جو آپ کے ذریعے میں جنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ امریکہ نیٹو افغانستان اپنی ذمہ داری افغانستان میں پوری کرے اور پاکستان کی جو ہماری حکومت ہے اور یہاں سے افواج ہیں وہ اپنی ذمہ داری پاکستان میں پوری کرے اگر افغانستان پاکستان پہ الزام لگائے پاکستان افغانستان پہ الزام لگائے اور یہ شکوک و شبات ہو تو دشت گردی مزید بڑھے گی اور خطرناک نتائجت کے ہوں گے لہٰذا اب وقت ہے کہ امریکہ پاکستان افغانستان مل کے اپنے انٹیلجنس معلومات شیئر کر کے مؤثر اور منظم طریقے سے ان کے خلاف کاروائی کرے تب امکانات ہے کہ یہ ختم ہو اگر ایسا نہیں ہے تو دشت گردی رہے گی ہم جیسے لوگ اس کا مقابلہ کریں گے اس کی شدت کو کریں گے اپنی ملک اور سالمیت کی بقا کے لیے قربانیاں دیتے رہیں گے قربانیاں دی ہیں اور قربانی دینی پڑے گی کیونکہ جو صورتحان کیا ہمیں سامنا ہے تو اسی میں قربانی کے بغیر کوئی اور چاہ رہے ہی نہیں شکریہ افتخار صاحب شکریہ میں جی چاہوں گا اس پاس میں کچھ کمنٹ کرنا جیسے آپ نے ایک بات کہی کہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے اور گورنمنٹ شاید اپنا رول اس حساب سے پورا نہیں کر رہی میں یہ کہنا چاہوں گا میاں افتخار صاحب کے اپنے فرزن شہید ہوئے کسی دشت کر دی میں میاں صاحب بیٹھوئے ہیں فرنٹیر میں گورنمنٹ میں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جن کا ایک ہی بیٹا ہو اور وہ اس طرح کے دشت کر دی میں شہید ہو کیا وہ گورنمنٹ کام نہیں کر رہی ہوگی سب سے بڑا نقصان اس دشت کر دی کا پاکستان پیپلز پارٹی کو ہوا ایٹین تھا اکٹوبر کو آپ نے دیکھا کہ بوم بلاسٹ میں ڈیڑھ سو پونے دو سو ہمارے ورکرز شہید ہوئے محترمہ پہ اٹیک ہوا محترمہ شہید ہوئی تو سب سے بڑا جو ہے وہ سب لیکن آپ کا چلے وہ لقصان سر آمد اوپر لیکن یہ کہ اپنا ہمیں احساس ہوگا اور جتنا مطلب انفرشنیٹ ہے ہم لوگ تارگٹ ہوئے ہیں سب لیکن ایک بریک لیتے ہیں سب لیکن ایک بریک لیتے ہیں ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور ہم پھر واپس آتے ہیں ناظرین ویلکم بیک ہم بات کو آگے چلاتے ہیں لیکن میں ایک پوائنٹ جو ریس کرنا چاہ رہا تھا وہ جو ہمارے فیڈرل منسٹر پر حج ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس سال جو حج میں کرپشن کم ہوئی ہے پیچھلے سال کو شاید وہ ہی منسٹر تھے کیا سٹیٹمنٹ ہے میں اس پر ضرور آوں گا مگر مجھے افتخار حسین صاحب جن کا بیٹا بھی شہید ہوا اس میں مجھے ان سے حمدلدی بھی ہے مگر اور بھائی نے بھی یہ بات کہی کہ جناب پیپلز پارٹی کی بھی شہادت بینظیر بٹو صاحبہ کی جو شہادت ہوئی وہ بھی ایک ٹرئرزم کے واقعے سے ہوئی تو یقینا ہماری سمپتی ان سارے لوگوں کے ساتھ ضرور ہے مگر بیسک ایک انڈسٹینڈنگ کا فلاؤ ہے دیکھئے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سیکیورٹی کے ذریعے حل ہوگا تو میں آپ بتاؤں امریکہ کتنا سپنڈ کر رہا ہے اوانستان میں ڈیسٹر گلدی روکنے کے لئے فور ہنڈرڈ بلینڈ ڈالرز ایئر یعنی دیر بلینڈ روزانہ خرچ کر رہا ہے دیشل گلدی روک نہیں سکا لہذا یہ فالس تھنکنگ ہے کہ امریکہ روک لے گا سب سے بڑا سی آئی اے کا اسٹیبلشن دنیا میں پاکستان کے اندر موجود ہے آپ کے پاس نہ اتنے وسائل ہیں نہ اتنے ذرائع ہیں آپ کی حکومت آپ سے پہلے کی حکومت امریکہ کو صحیح مشورہ دیتی رہی کہ بیٹھو بات کرو ہینڈل دیزار پولیٹیکلی چوز ان کو پولیٹیکلی ہینڈل کرو نہیں کیا آج بھی پاکستان ہم تو بہت دنوں سے کہہ رہے ہیں نا ہینڈل کرو بائی ٹاکس آج بھی پاکستان کی حکومت اپنے آج جو گریفتار لوگ ہیں ان کو لے جاتی ہے تاکیٹ ٹاکس ہوں امریکہ صرف یہ چاہتا ہے کہ تالیبان کی اتنی ناک رگڑ لی جائے کہ وہ ٹیبل پر آ جائیں اور کچھ نہیں ہے جی دن وہ بات کرے گا اس دن آپ کے ہاں بھی ٹائن ٹائم فیش ہو جائے گا تو لہٰذا میں کہتا ہوں کہ پرسیپشن اور اینڈی غلط ہے دشت گلدی کے وجوہات کو پگڑو دشت گلدی کی ہم مضامت کرتے ہیں ہماری گفتو سے یہ مطلب نہیں لیا جائے کہ ہم دشت گلدی کو ریکننائز کر کے ہم مضامت کرتے ہیں مگر ہم کہتے ہیں کہ سلوشن یہ نہیں ہے سیکیورٹی کے ذریعے نہیں کر سکتے افتخار حسین صاحب نے جو بات کہی مجھے افسوس ہوا ظاہر ہے کہ ان کا بیٹا بھی شہید ہوا ہے اور دل ان کا صحیح جگہ پر ہوگا یہ بھی کہہ رہا ہے نا کہ پیپلز پارٹی کو نقصان ہوا تو دیکھ ٹھنک رائٹ یعنی ان کی ان کی صحیح ہے مگر یہ کہ اپروچ انڈسٹینڈنگ جیسے ہی ڈاکٹر علاج کر رہا ہوں نا بیماری کا ایک ڈاکٹر کچھ کر رہا ہے سجن کہتا ہے کہ اس کو کٹو اور اس کو یہ کرو تو لہذا وہ پرسیپشن کا فرق ہے جو آہستہ آہستہ جب امریکہ کو سمجھ آ جائے گا تو ہمارے جو ہم جو غلام ہیں نا ہم بھی وہی بات کرنی شروع کریں ہم تو کہہ رہے ہیں جو ہم غلام بنے میں سر اس سے تو تعلق ہے نہیں ہے امریکن پالیسیز کی وجہ سے ہم غلام بنے میں امریکہ چاہتا ہے کہ اس کا رور ہو اس ریجن کے اندر اس کے اندر ہم نے غلامی اپنے اقتدار کے لیے کی بھی ہے امریکن پالیسیز کی وجہ سے یہ تلیزن بڑھتا چلا جائے گا کم نہیں بھلا اگر ہم بھلا اگر ہم محسوس کرنا ہوں کہ ہمارے اندر کی ہیں ہمارے اندر کی ہیں اور اپنے قوم کو یہ لوگ اندر سمیٹ کر رہے ہیں کیونکہ یہ قوم پر بھائی کریں آپ تو ہمیں قرز کی بھی ضرورت نہیں اور ہمیں فائٹ آل دیز بیٹلز یہ جو ہمارے اندر لوگ جو ہیں بہت آسان ہے کہنا کہ ہمیں قرز کی بھی ضرورت نہیں معاشی صورتحال جو آپ پوری دنیا میں آپ ٹیکس نہیں کرتے ہو ایلیٹ کے اوپر تو لہذا امریکن سار ایک کولر ہے جائیں ایلیٹ پر ٹیکس ہم نے آر دی ایسٹی کے پر میں دہ رہے ہیں سر دنسو آل ایلیٹ پر لنکشری ایٹم پر لنکشری ایٹم پر عزیز صاحب وہ امیر پر نہیں ہے ایک ایسٹی میں آپ سار ایسٹی میں آپ سار ایسٹی میں ایک کولر ہے ہم کو لے لیتے ہیں کچھ لی کون صاحب ہیں ہمارے سار ہلو سلام علیکم سر سلام علیکم سر جی سر کیا کہتے ہیں سر میں میجر اجاز شاہد بول رہا ہوں دیپارپور سے پاکستان پیپلز پارٹی کا ٹکٹ ڈول رہوں بی پی وان نائی ٹو سے جی سر پیپلز پارٹی کے مطروں بیٹھے ہیں بی بی کے بعد پیپلز پارٹی نہیں رہی میں صدر زداری سے ملاقات کرنے کیا تو مجھے فیصل رضا آفی صاحب سے کہا پانچ لاکھ کا آپ پہلے ہمیں پارٹی فنڈ دیں پھر آپ کی ملاقات کرائیں گے میں غریب کا بچہ جس کے بی بی نے چونکہ مجھے ٹکٹ دیا یہ گلانی اور یہ شاہ محمود قریشی کہتے تھے یہ ہمارے طبقے سے نہیں ہے سوڑر لارڈ سے نہیں ہے اس کو ٹکٹ نہیں دینا بی بی نے کہا کہ ٹینکیو سر ٹینکیو سر آپ کی پارٹی کے لوگ ہیں وہ آپ سے گلا کر رہے ہیں گلا کیا الگ بات ہے لیکن میں نہیں ان کو جانتا ہوں اور مجھے پتہ ہی نہیں کہ جو انہوں نے اپنے نام بتا ہے یہ وحی صاحب ہیں اور جو یہ بات بھی کہہ رہا ہے میں اس کو ہنڈرڈ پرشنٹ اس کو میں ڈینای کرتا ہوں کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی سینیٹر پریزیڈنٹ سے ملاقات کیلئے کوئی ان سے پیسوں کا تقاضی کرے یا فنڈ بولیں کہ پارٹی فنڈ میں دیں یہ بالکل ایک غلط بات ہے اور مرے خیال ہے کہ یہ پلانڈ کہیں اور سے ہیں چلی میں بات کر رہے تھے کہ نہیں پارلیمنٹ نہیں کرتا پاس کی تھی متفقہ توافہ کے ڈرون حملے جو ہیں یہ رکھنے چاہیے کہاں گی ہماری پارلیمنٹ کی سوڑنٹی پارلیمنٹ کو بھمینے پرشنٹ سوال پرشنٹ کرتا ہے یا بلوچستان میں کرتے ہیں یا آپ این ارو پر جاتے ہیں آپ پارلیمنٹ کی صرف آپ نے ڈیبیٹنگ کلب بنایا ہے آپ کے پرائم نیسٹر نے کہہ دیا ہے کہ ہم ڈیبیٹ کراتے رہیں گے آپ کرتے رہیں آپ کے نشانے صحیح لگنے چاہیے ہمیں کوئی اتراز نہیں جب آپ کے قانون نافذ کرنے والے داروں کی چیک پوست پر حملہ ہوتا ہے آپ کے جوان شہید ہوتے ہیں آپ نیٹو سپلائیز بند کر دیتے ہیں آپ کراچی سے لے کے پورے طور خم تک آپ ان کے سپلائی روک لیتے ہیں آج ہمارے لوگ مر رہے ہیں آج سے نہیں مر رہے ہیں کئی سالوں سے مر رہے ہیں کیوں نہیں اس پر آپ نیٹو سپلائیز بند کرتے ہیں 2% صحیح آدمی مرکتا ہے 98% ڈرون حملوں کے اندر بھی غلط نہیں یہ کونسی رپورٹ آدمی پڑی لیا مجید کھا یہ رپورٹ میں آپ کو دکھا دوں میں آپ کا واقعہ مجید کھا دیتے ہیں میں نے ایک منٹی میں نے ایک منٹی پر ریلیجیز منسٹر جنہوں نے کہا کہ کرپشن اس سالوں نے کم ہوئی ہے پچھلے سال زیادہ ہوئی اس پہ کیسے کامل کر رہے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ کرپشن اگر کم بھی ہوئی ہے اس سال کے اندر کسی ایک سیکٹر کے اندر کوئی بہتری ہو تو ہم پھر بھی بلیو کریں کہ ابلے دو سال بھی معاملات بہتر ہوں گے میں دعویٰ کرتا ہوں یہاں پر کہ کسی ایک سیکٹر کے اندر معاملات دیتا ہے چاہے اس کی ذمہ داری ہے مشرف پر ڈالیں امریکہ پر ڈالیں دنیا کی اکاری بھی بڑھائیں میں آپ کو بتاؤں ازامات لگانے سے بات نہیں ہوتی ابھی کوٹس بھی آزاد ہے آپ کی پبلک اکاروٹس کمیٹی بھی آپ کے آڈیٹر جنرل نے یہ کہا ہے پاک سانسی کی کرپشن ہے تو اس کا جو چیئرمن آج جیل میں پڑھا ہوا ہے اس کا چیئرمن ملک جنہوں نے کیا وہ آزاد پھر ہے میری بات سے لگی میں آپ کو ایک ایک چیز بتاؤں جنہوں نے کیا وہ آزاد پھر ہے میں آج بھی بتاؤں میں نہیں کہتا کہ کرپشن ختم ہوئی ہے کرپشن ہے لیکن پہلے سے کم ہوئی ہے پہلا دعویہ یہ کہتا ہوں کرپشن ہمیں صرف پولٹکشن کو ہم لوگ بدنام کرتے ہیں اگر بیروکریٹ نہ چاہے تو کوئی بھی پولٹکشن کرپشن نہیں کر سکتا کرپشن اب ہم لوگ ایک ساتھ میں ہم لوگ پوری بیروکریسی کو داکہ سمدھر میں نہیں پھینک سکتے ہم ان کو ٹھیک کرنے کے لیے سسٹم بیتر کر سکتے ہیں حزیر مزدین مور کو میرا حیال میں انہیں اپنا صدیفہ پیش کرنا چاہیے ہم نے کہنا چاہیے پیشنے سے زیادہ کرپشن ہوئی تھی سال کم ہوئی ہے انکوائری ہونی چاہیے اس کے بعد اگر وہ بریل ذمہ ہوتے ہیں ان کی وجہ سے کرپشن جو ہے اس میں کمی آئی ہے یا وہ واقعے اس کے مرتبی نہیں ہیں تو وہ واپس آ سکتے ہیں تینکیو آپ لوگوں سب تینوں کا بہت بہت شکریہ آج ہمیں جوائن کرے گا ناظرین یہ افتقار صاحب نے یہ ایک بات کی تھی کہ ٹیررزم کا مسئلہ اس سے آسانی سے حل نہیں ہوگا اور یہ آگے چلتا رہے گا وکی لیک سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ امریکہ پہ کتنے زیادہ ڈیپینڈنٹ ہیں اور کل امریکن ایمبیزڈرن نے ایک بات بڑی اہم کی کہ انہوں نے کہا پاکستان کے جو کی دو مسئلے جو ہیں وہ ہیں کرپشن اور ٹیررزم ناظرین اپنا اور اپنے ساتھ جتنے لوگ ہیں آپ کا سب کا خیال رکھی گا آپ کو کتنے لوگ